سلواسہ پولیس نے ایک پیشیور محلہ چور کو گرفتار کر چوری کیے گئے چار لاکھ کے آبوشن کو بھی برامت کر لیا ہے جانکاری کے نصار بالدیوی وستار کے بھرامر فلیہ کی رہنے والی پوشپا بین سومن پٹیل نے سلواسہ پولیس تھانے میں ایک شکایت درج کرائی تھی جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے گھر سے کسی اگیاد فیقتی نے گھس کر خریب چورانوے گرام کے سونے کا منگا سوٹ رہوم لگ بگ اکتیس گرام کے سونے کی چین چورا لے گیا ہے جس کی قیمت چار لاکھ آٹسو چھپن روپے بتائی گئی تھی پولیس کو چوری کی شکایت ملتے ہی ایف آئی آر سنکھیا تین سو چوتیس اوبلک دوہزار بائیس انڈر شیکشن تین سو اسی چار سو چوون چار سو ستاون آئی پی سی کے تحت ماملات درج کیا گیا جس کے بعد پولیس ادھک شک راجیندر پرساد میڑا ایس جی پی او سدھارت جین کے مارک درشن میں سلواسہ تھانا پرباری انیل کمارٹی کے نے ماملے کی جانچ اے ایس آئی این این راٹھوڑ کو سوپی جانچ ٹیم نے گھٹنا اس طلقہ دورہ کر سلواسہ کے جویلری دکانوں میں بھی اس کی سوچنا دی سلواسہ کے ہی ایک جوہری سے ملے نشاندہی کے بعد پولیس نے سندگت مہیلہ چور جس کا نام رانو دیوی شرینات ورما عمر 35 ورش کو گرفتار کر پوستاش کی تو مہیلہ چور نے اپنے اپراد کو قبول کر لیا یہ مہیلہ چور مول روپ سے تپردیس کے پرطاب گڑھ بستار کے گرام نہوا کی بتائی جا رہی ہے جو سلواسہ کے منجو بین پٹیل کی چال سامروانی سکور فالیا میں رہ رہی تھی پولیس نے اس مہیلہ چور کو سولہ اگست کو گرفتار کیا تھا ساتھی ساتھ پولیس نے ایسے چوروں سے عام جنتہ کو سابدھانی برطنی کی ہدایت دی ہے